ایک لڑکا خود کو بہت بہتر سمجھتا تھا ایک دن جنگل سے گزار رہا تھا کہ اسے شیر کی دہارنی کی آواز سنا دی اس لن دل ہی دل میں کہا شیر میرا کیا بگارنے کا ہی کہتے ہوئے اس نے اپنا سفر چاہ دی رکھا ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ شیر بلکل سامنے آ گیا یہ لڑکا صرف خود کو بہتر سمجھتا نہیں تھا بلکہ واقعاً بہتر تھا شیر کو بلکل سامنے دیکھ کر بھی یہ بلکل خوف ستا نہیں ہوا اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر لیا شیر اس کو گھونے لگا تو اس نے بھی شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھونے شروع کر لیا شیر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا تو اس نے بھی اپنے بازوں کو مضبوط کر لیا پھر اچانک شیر نے اچھل کر حملہ کر دیا تو اس نے بھی بہادری سے اپنے دونوں ہاتھ شیر کے موں میں ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چپڑا پھر لیا اور ایک زوردار جھٹکے سے شیر کا موں چیر دیا اور فاتحانہ انداز سے زمین پر پڑے زخمی شیر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار تھپر اس کے گال پر پڑا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک کی کیا ہوا ہے اتنے میں اسے امی کی ڈانٹ کی آواز آئی کیا کروں میں اس لڑکے کا آج پھر پلم کی چادر پھار دی اس نے موسیقی